اور یہ جو بھرشتا چار ہوا ہے اس کے پیچھے سرگنا کون ہے کون اس کے پیچھے دماغ لگائے ہوئے ہیں یہ سی بی آئی اور جانچ ایجنسیز اس کے جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے اور بہت کچھ تک ہے آج جنتہ کے سمکش پبلک دومین میں موجود ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے جو ہم نے ابھی نیوز میں بھی دیکھا اور یہ پبلک دومین میں ہے کہ منیش ششودیا جی کے جو سیکریٹری تھے انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے قبولہ ہے کہ جو دو ہزار اکیس میں مارچ کے مہینے میں دلی ایکسائز پولیسی بنانے کے لیے انہیں کہا گیا اور انہیں جو ڈاکیومنٹ دیا گیا وہ اروند کیجریوال جی مکہ منتری کے گھر میں ہوا مکہ منتری جی کے گھر پر منیش ششودیا جی کے سیکریٹری کو یہ سارے ڈاکیومنٹ دیئے گئے کہ یہ ایکسائز پولیسی ہے اور اسے لاغو کرانا ہے تو سبحاوی کے اگر مجسٹریٹ کے سامنے ایسے بیان دیا گیا ہے جو پوچھتاچ تو ہوگی یہ جو شراب کا سکیم ہوا ہے دلی میں اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کون ہے یہ تکھوں کے ادھار پر جرور سی بی آئی سامنے لانے کی کوشش کرے گی پتروں جہاں تک اروند کے جیوال جی کا سوال ہے اروند کے جیوال جی کو لگتا ہے کہ دستانے پہن کر بھرشتاچار کرنے سے شاید بھرشتاچار پتا نہیں چلتا ہے جس بکاہ میں نے دستانے پہن رکھے ہیں اور میں نے موقع واردات پر انگلیوں کے نشان نہیں چھوڑے ہیں اس کا ارث یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے جرم نہیں کیا ہے اروند کے جیوال جی آپ نے منیش ششو دیا کہ دستانے پہن کر کے بھرشتاچار کیا شراب نیتی میں گھٹالا کیا سبحاوک روپ سے اب موقع آ گیا ہے کہ دستانے اترنے چاہیے the gloves should be off and the country should know the hands which were responsible for massive corruption in the excise policy scam in Delhi بندگن public domain میں ایک اور بہت مہتکون وشائے وہاں وشائے ہے ویجے نائر کا یہ ویجے نائر کون ہے یہ ویجے نائر آم آدمی پارٹی کا communication کا head ہے اور یہ جو دلی کی شراب نیتی ہے یہ جو شراب گھٹالا ہوا ہے اس گھٹالے کا ایک بہت اہم کڑی ہے ابھی تھوڑے دن پہلے آپ سبھی نے news میں دیکھا ہوگا کہ ای ڈی نے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ جو ایک جانچ ایجنسی ہے اس انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے چارڈ شیٹ میں انہوں نے اس پرش ٹروپ سے لکھا کہ یہ جو ویجے نائر ہے اس نے میٹنگ فکس کرنے کی کوشش کی اروند کے جریوال اور سمیر مہندرو یہ جو سمیر مہندرو ہے یہ ایک بہت بڑا سرگنا ہے اس پورے دلی ایکسائز سکیم کا اور ایک بہت بڑی نیجی کمپنی کا مالک ہے جو ایکسائز سکیم میں شراب گھٹالے میں جو سمملیت تھا تو ویجے نائر نے کوشش کی ان دونوں کی میٹنگ ہو اروند کے جریوال اور سمیر مہندرو کی مگر کسی کارن ورش یہ میٹنگ نہیں ہو پائی اور انتطو گتوہ فائنلی ایک فیس ٹائم کے مادھیم سے اروند کے جریوال نے سمیر مہندرو کو یہ ایڈوائز دیا انہوں نے یہ ڈریکشنز دیا کہ آپ چنتہ مت کریے یہ جو ویجے نائر ہے یہ ہمارا آدمی ہے آپ جو یہ کہے اسی حساب سے چلیے کام ٹھیک ہو جائے گا کام ٹھیک ہو جائے گا تو آپ سوچ کے دیکھئے یہ تو ڈائریکٹ ایویڈنس ہے اور یہ سب کچھ پبلک دومین میں یہ ایڈی نے اپنے چارڈ شیٹ میں لکھا ہے تو کیا جانج حقیقت میں نہیں ہونا چاہیے جس بکاوز آپ چیف مینسٹر ہیں آپ وی آئی پی ہیں تو سوال اور جواب یہ آپ کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے آپ نے سمیر مہندروں سے بات کیا ویجے نائر کا استعمال کیا اور اس کے بعد پندرہ کلو گھی بھی لیا پندرہ کلو گھی کی کہانی آپ جانتے ہیں کس پرکار سے پندرہ کروڑ روپے پندرہ کلو گھی کے روپے لیا گیا پندرہ کلو گھی لینے کے بعد آج آپ آگ میں گھی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو بھڑکانی کی کوشش کر رہے ہیں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کا سوال ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے ڈے ون سے پرثم دن سے ہی کچھ سوال اروند کیجریوال جی پہ داگے تھے ہمیں نہیں پتا سی بی آئی اروند کیجریوال جی سے کیا سوال پوچھے گی یہ جانچ ایجنسی اور اروند کیجریوال کے بیچ کا وشہ ہے اروند کیجریوال جی شام کو جرور بتائیں گے مگر ہم بار بار چھے سوال اروند کیجریوال جی سے پوچھ رہے ہیں اور اروند کیجریوال جی ایک بھی سوال کا سٹیک جواب نہیں دے رہے پہلا سوال اروند کیجریوال جی یہ ڈلی ایک سائز پولیسی جس کو شراب پولیسی کہتے ہیں شراب نیتی کہتے ہیں اس شراب نیتی کو آپ کے گھر پہ لاغو کیا گیا آپ کے کہنے پر کیبینٹ نے اسے پارت کیا ڈلی کے اور آپ نے بار بار کہا کہ یہ ڈلی ایک سائز پولیسی کے کارن ڈلی کے راجسوں کو بہت بڑا لاب ہوگا جی اس سے پہلے آج تک جتنا لاب نہیں ہوا تھا یہ سارے ڈلی ایک سائز پولیسی کے کارن لاب ہو جائے گا مگر تین ہجار کروڑ روپے کا نقصان ہوا اور ڈلی ایک سائز پولیسی کو آپ کو واپس لینا پڑا کیا کارن رہا کہ جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ لاب ہوگا اسی پولیسی کو آپ کو واپس لینا پڑا نمبر ایک پرشن اسی پرشن میں ایک دوسرا پرشن میں جوڑ دیتا ہوں کیا ڈلی ایک سائز پولیسی آپ کے گھر پر بنی تھی اور کیا ڈلی ایک سائز پولیسی یہ جو شراب نیتی تھی اس کی کوپی سیکریٹری کو آپ کے گھر پر دیا گیا دوسرا پرشن جو بھارتی جنتہ پارٹی اربند کے جیوال سے بار بار پوچھتی رہی ہے بلیک لسٹیڈ کمپنیاں جو تھی ان بلیک لسٹیڈ کمپنیز کو آپ نے ٹھیکا دینے کا کام کیا یہ گیر کانونی تھا آپ نے کیا یا نہیں کیا کیا تو کیوں کیا کس کارن سے کیا کس کے کہنے پر کیا تیسرا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو ہول سیلرز تھے جو ٹھیکے دار تھے ان کا جو کمیشن ہوتا ہے شراب بیچ کر اس کمیشن کو دو پرتیشت سے بارہ پرتیشت بڑھانے کا کام کیا اور چھے پرتیشت کمیشن آپ نے بلیک مانی کے روپ میں پیچھے کے دروازے سے عام آدمی پارٹی میں لیا اسی کو شاید پندرہ کی لوگ گھیہ آپ کہتے تھے دو پرتیشت سے بارہ پرتیشت کمیشن آپ نے بڑھایا یا نہیں بڑھایا اس کا جواب دیجئے چوتھا پرشن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ شراب نیتی بننے سے پہلے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کمیٹی میں ایکسائز کمیشنر بھی تھے انہوں نے کچھ ریکمینڈیشن دیئے تھے کہ یہ کانون سمت ہوگا کانون کے مطابق ایکسائز پالیسی اس پرکار سے بننی چاہیے اروند کیجریوال جی کیا کارن تھا جو ان ریکمینڈیشن کو تاک پہ رکھ دیا گیا ان سجھاووں کو تاک پہ رکھ دیا گیا اور آپ نے اپنے من مطابق نئی شراب نیتی بنائی کس کے فائدے کے پانچوا پرشن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کی ون فورٹی فور کروڑ روپیہ آپ نے اپنے مطر کا اپنے یاروں کا جو ٹھیکے دار تھے شراب کے ان کا آپ نے محاف کیا کیا کارن تھا اور انتیم پرشن اور چھٹا پرشن ہے یہ وشیو میں پہلی بار ہوا ہوگا آج اروند کیجریوال جی کہہ رہے تھے ہندوستان کو نمبر ایک دیش بنانا ہوگا جی اور میں ہی ہندوستان کو نمبر ایک دیش بناؤں گا شراب بیچ کر آپ ہندوستان کو نمبر ایک دیش بنائیں گے سکول کے سامنے شراب کی دکان پوجہ گھر کے سامنے شراب کی دکان کولونیے میں ہر جگہ شراب کی دکان ایک بوٹل کے ساتھ ایک بوٹل مکت یہ پالیسی بنا کے آپ ہندوستان کو نمبر ایک دیش بنائیں گے پرشن اٹھتا ہے یہ وشف میں پہلی بار ہوگی کہ بوتل تو زیادہ بکے نگر پیسہ کم آیا ایسے کیسے ہو سکتا we sold more bottles but we got less money where did the balance go یہ موٹا مال کہاں گیا یہ گھی جو نکلتا ہے آپ نے بوتل زیادہ بیچے پیسہ کم آیا بیچ کی ملائی اور گھی یہ کس کے پاس گیا یہ چھٹا سوال ہے عربین کیجریوال جی آج آپ نے پریس کانفرنس کیا آپ نے کہا کہ بھارت سے مجھے بے انتہا پیار ہے معاف کریے گا آپ کو بھارت سے بے انتہا پیار نہیں آپ کو اپنے شتہ سے آپ کو اپنے پوزیشن سے اور آپ کو بھرشتہ چار کے پیسے سے بے انتہا پیار ہے اس کا نام بھارت مت کریے بھارت کو گالی دینے کا کام مت کیجئے عربین کیجریوال جی آپ نے کہا کہ یہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے یہ لوگوں کو سی بی آئی انویسٹیگیشن کے لیے بلاتی ان کو جیل میں ڈالنے کی دھمکی دیتی ہے اور یہ اہنکار ہے کہ جیوال جی آپ آپ آج سے دس سال پہلے کے ویڈیو نکال کر دیکھئے وہ ڈبل ایکسل کا شرٹ آپ کا وہ ٹی وی کے سامنے آنا آ کے ہر دن شام کو چار بجے ایک پرنفرنس کرنا دیش میں ایسا کوئی نیتہ نہیں بچا تھا لالو پرشاد یادر سونیا گاندھی راہل گاندھی اور تو اور دیش کے راشت پتی پرنف مکھر جی جی تک کو آپ نے نہیں چھوڑا تھا آپ نے کہا تھا یہ سارے بھرشت ہے جی بھرشت بھی نہیں کہتے تھے آپ کہتے تھے یہ سارے چور ہیں اور سارے چوروں کے ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے میں ستہ پر آؤں گا سب کو ایک ایک کر کے جیل کے سلاکوں کے پیچھے بھیجوں گا آپ تو جیل کے سلاکوں کے پیچھے آپ ستہ میں تھے نہیں آپ ستہ میں نہیں ہونے کے باب جوت نام لے کر لسٹ جاری کر کے کہتے تھے ان سب لوگوں کو جیل بیجیں گے آج آپ اگر موٹا مال بھرشتہ چار کا کمارے ہیں تو کیا آپ کے منتریوں کو جیل نہیں جانا چاہیے جیل جانا چاہیے وہ منتری جیل میں ہیں اور ان کو بیل نہیں مل رہا ہے کیونکہ کانون کے ویروض میں کام کیا کیا آپ کی پوچھتاش نہیں ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے